جی اسلام علیکم دیس اور پردیس سے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار برا سلام آج سے چند ماہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ پرتگال میں رہنے والے جتنے بھی امیگرنٹس ہیں اور سپیشلی وہ جنہوں نے یہ کوویڈ کی ویو کے دوران جن کی فائلیں وغیرہ لوک ہوئی تھی ان کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پرتگال میں جو ہے وہ لیگل کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سی پی ال پی کنٹریز وال جو تھے لوگ ان سب کو جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ دے دیا گیا ہے اور یہ جو آج کی خبر ہے یہ اسی خبر کی آگے سمجھ لیں اسی کی یہ کنٹی نیوٹی ہے اور اب جو ہے وہ سب سے بڑی خبر جو ہے آج کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑی خوشکبری وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ نون سی پی ال پی کنٹریز سے ہیں یعنی تھرڈ ورڈ کنٹریز والے یعنی نون یورپین جو ہیں تو آپ سب کے لیے بہت بڑی دھماکے دار خوشکبری یہ ہے کہ آپ سب کو بھی اب بہت جلدی لیگل کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ سیف کا جو ہے یہ اختتام ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے جو یہ کام امیگرنٹس کے حوالے سے کیا جا رہے کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے آگے شفٹ کیا جا رہا ہے تو یہ شفٹنگ سے پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ ا امیگرنٹس ہیں ان کو کوشش کیا جائے گا کہ ان کو بلکل سمجھ لیں وہ بیگننگ سے سٹار لیں تو ان کے ان پر کسی قسم کا کوئی برڈن نہ ہو یہ گورنمنٹ کی پولیسی تھی تو ایک لاکھ ستر ہزار جو نون سی پی ایل پی کنٹریز سمجھ لیں یا تھرڈ ورڈ کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کو اب لیگل کیے جانے لگا ہے اور یہ بیان دیا ہے پرتگال کے جو منسٹر ہیں جوزے لویش کارنیرو نے اور اس کی آگے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل یہ بتا دیتا ہوں کہ لکھا جا رہا ہے کہ جی سیف جو ہے یہ اب تیاری کر رہی ہے ایک لاکھ ستر ہزار امیگرنٹس جو کہ آؤٹسائٹ یورپین یا پورچگیز سپیکنگ کنٹریز کے علاوہ جو پینڈنگ کیسیز ہیں اور ان کو جو ہے اب بڑی سپیڈ سے لیگل کیا جائے گا اور ان سب کو لیگل کرنے میں ہو سکتا ہے آئی آئی آئرن کو بھی استعمال کیا جائے اور آگے جو لکھا ہے کہ سیف میں جو ہے وہ پورٹل وہ کریئیٹ کیا گیا تھا سیف کی ویب سائٹ میں اور لوگ جو ہیں وہ خود ہی وہاں پہ جا کے وہ اپنا ریزڈنس پرمٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو کنٹنیو کر رہے تھے تو اسی طرح سے یہ اب جتنے بھی باقی امیگرنٹس رہ گئے ہیں چاہے وہ ایڈیا سے ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں نپال سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں تو کسی بھی کلٹری سے ہیں تو انہیں بھی جنہ جو نے یہ فائنل لوگ کی ہوئی ہیں ان سب کو جو ہے وہ بہت جل جو ہے آپ کے پورٹل پر اسی طرح سے جس طرح یہ سی پی ال پی کنٹریز کو ٹریٹ کیا گیا تھا تو آپ سب کو لیگل کیا جائے گا اور آگے اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار جو ایکسپریشن آف انٹریسٹ ہیں اور یہ جو تھرڈ کنٹریز تھرڈ ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں یا یورپی یونین کے باہر سے جو لوگ پرتگال میں بھی موجود ہیں تو ان سب کو اور اس میں بلکل یہ کلیر لکھا ہوا ہے جن کا جو وہ تمام ممالک جو سی پی ال پی کنٹریز کا پارٹ نہیں ہیں تو یہ جناب پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں جوزے لویش کارنیرو نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے جو پرتگال کے انٹرنل افیر کے منشٹر ہیں تو آگے وہ کہتے ہیں کہ جی تو اکتوبر کے انڈ تک جو ہے یہ جتنے بھی دو ہزار بیس کے بعد والے کیسز ہیں ان سب کو لیگل کر دیا جائے گا اور یہ جناب بہت بڑی خبر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ دو ہزار بیس میں اور اکیس میں یہ جو کووڈ کی ویو آئی تھی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ اس میں ڈیلے آ گیا اور آگے لکھا ہے جی اور اس میں آگے وہ تفصیل یہ ہی بتا رہے ہیں کہ آر ایڈی جو ہے ایک لاکھ تیرہ ہزار جو سی پی آل پی کنٹریز کے لوگ تھے انہیں آر ایڈی لیگل کیا جا چکا ہے تو میں پھر ایک بار پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی نون یورپین یونین سے باہر کے جو لوگ ہیں جو سی پی آل پی کنٹریز کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ پرتگال میں رہتے ہیں ان سب کو لیگل کیا جا رہا ہے بلکل اسی طریقے سے جس میں یہ سی پی آل پی کنٹریز والے لیگل کیے گئے تھے تو یہ آج کی سب سے بڑی خوشکبری سب سے بڑی خوشکبری ان تمام لوگوں کے لیے جن کی فائلیں جو تھیں وہ لوگ تھیں اور وہ اپنی ای میل کا انتظار کر رہے تھے تو آپ جو ہے اپنے پورٹلز اور اپنے ان بوکس کو دیکھنے کی تیاری رکھیں اور یہ اکتوبر تک اب دائے جا رہا ہے اس میں تھوڑی سی خبر اور بھی ایڈ کروں گا اس میں میں نے آر ایڈی پلان کیا ہوا تھا ویڈیو بنانے کا کہ پرسوں کی ہی بات ہے کہ پریزیڈنسی سے بھی یہ جو ای پی ای می کی فارمیشن ہو رہی تھی تو یہ ڈاکومنٹ ایشو کر دیا گیا ہے پریزیڈنٹ نے اس پہ بھی سائن کر دیا ہے تو یہ سمجھنے بلکل اب آخری سٹیج چل رہی ہے سیف کی ایمیگرنٹس کے حوالے سے اور اکتوبر کے بعد ہوفولی کنفرم تو نہیں ہے ظاہرہ لیکن ہوفولی ای پی ای می اپنا کام شروع کر دے گی اور اس سے پہلے پہلے جتنے بھی پرتگال میں ایمیگرنٹس جن کی فائلے لوگ ہیں ان سب کو لیگل کر دیا جائے گا آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ